لکھ کر سے مشیبہ تو میرا آپ کو اس محبت کا واسطہ ہے جو میں آپ سے کرتی ہوں آپ نورین سے شادی کرنے پلیس کیا بات ہے آج بہت دیر لگا دیا آپ نے ہاں کچھ کام تھا خیریت میڈیسن لے رہی ہاں شام سے ہی تھوڑا ڈاؤن فیل کر رہی تھی میڈیسن لے ٹھیک ہو جاؤں گی ایسا کیا کام تھا جو اتنی دیر ہو گئی میں کوئی امرجنسی ہو گی تھی امرجنسی کیسی امرجنسی آتر کا ہے وہ بھی نہیں آیا ابھی تک ٹھیک ہے سب کچھ بلکل ٹھیک ہے آتر بھی ٹھیک ہے ایکشلی نورین آئی تھی آتر کے آفیس نورین لیکن وہ کیوں آئی تھی زد کر رہی تھی آتر کے ساتھ اسے شادی کیلئے منانے کی کوشش کر رہی تھی مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک جا سکتی ہے بات صرف اکتی سی ہوتی تو کوئی بات نہیں تھی لیکن اٹر تو وہ کیا جو کوئی سوچ کر نہیں سکتا کیا کیا اس نے پہلے شادی کیلئے زد کی آتر نے انکار کیا تو اپنی کلائی کی نس اس کا اٹھ لیکن اب کیسی ہے وہ وہ تو خیر ہوئی کہ آتر فوراں ہسپیٹل لے گیا اگر تاخیر ہوتی تو مہت بڑی مسئیبت بن سکتی تھی کیا پاگل ہو گئی ہے وہ لڑکی ہاں دماغ خراب ہے اس کا مانا غلطی ہو گئی اس سے معافی مانگ لی اب کیا وہ بلیک میل کرے گی مجھے تو لگتا ہے رفی یہ سب کوچ وہ اپنی ماں کی شائے پر کر رہی ہے بہرحال زیادتی تو ہوئی ہے نا اس بچی کے ساتھ اس کے ساتھ بھی اور تنزیلہ کے ساتھ بھی شریف بہت ہی معصوم اور پیاری بچی ہے ڈری ڈری سی سہمی سہمی سی آپ کہاں ملے تنزیلہ سے وہ بھی آئی تھی ہسپیٹل کوئی نہیں رہتی ہے انہوں کے ساتھ واقعی نورین کی ماں نے جھوٹ بولا تھا اور ایک امیر تاماد کی لالچ میں انہوں نے نورین کے ساتھ باتر کی شادی کرنا چاہی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ساری غلطی ہماری تو نہیں ہے انہوں نے خود لالچ میں آ کر اگر ہم سے یہ بات چھپائی ہے تو اب وہ کیوں مظلوم بن رہی ہے آپ نے بات کیوں نہیں کی اس کے گھر والوں سے بتایا کیوں نہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ان کی بیٹی ہے یہ موقع بناسب نہیں تھا وہ لوگ آسپیٹل میں تھے بارہال بازر اٹھنی ہو جائے تو میں مطین احمد سے بات کروں گا اس سلسلے میں ابھی تو میں تنزیلہ کے بارے میں سوچ رہا ہوں اس کے جہرے پہ معصومیت کے علاوہ ایک خوف بھی تھا آپ میری بھی بات کروا دیتے نا اس سے تو فکر نہیں کرو سب ٹھیک ہو جائے گا اور دیکھ لینا تم اپنے ہاتھوں سے بہو بنا کے تنزیلہ کو اس گھر میں لے کے آئے ہو گئے مجھے یقین ہے کہ نورین کچھ بھی کر لے ہاتھ پیچھے بڑھ کے دیکھنے آنا نہیں انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو امی یہ تنو ابھی تک کیوں نہیں آئی آج آگے تم فکر مت کرا تیر صحیح نشانے پر لگا ہے تنو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گی اس کی نمی وہ آتر کے ساتھ ہے اگر تنو کے بجائے آتر نے تنو کو قائل کر لیا تو بہتا نہیں امی ایک خوف سا دل میں بیٹھ گیا ہے ہی باقی دھڑکا سا لگا رہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کر لوں میں اس کمبخت تنوں سے جیت نہیں سکتی اور اب تو مجھے اس کی نحوزت کی قصے بھی من گھڑت لگتے ہیں نہیں نوری یہ کسے من گھڑت نہیں ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ لڑکی بہت ہی سبز قدم ہے جس جس لئے اسے سہارہ دینے کی کوشش کی وہ ہی برباد ہو گا ہے تم اپنی اببہ کو ہی دیکھو مجھے تو وہ دن ہی نہیں مانتا جب تمہارے اببہ اس منحوز کو لے کر آ رہے تھے اور ان کے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہم نے یہ سب باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں حقیقت چاہے کتنی بھی پرانی کیوں نہ ہو جائے بدلتی کبھی نہیں تم دیکھنا اگر تمہارے حق میں کچھ بھی نہ ہوا تو اس کی نہوست ہی تمہارے کام آئے گی موسیقی 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 ریانہ بھا جی میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ کہاں گئی تھی ہے جب میں نے تمہیں بتایا تھا تو دوبارہ پوچھنے کی کیا ضرورت تھی اس کا مطلب ہے میری بات پر تمہیں یقین نہیں آیا ریانہ بھا جی ڈاکٹر سے ملنے میں اتنی دیر تو نہیں لگتی تمہاری بات کا تو مجھے ادبار ہے لیکن انہیں کہے ہوئے تو بہت دیر ہو گئی ہے تنو تم جان اور این کے پاس اکیلی ہو گئی وہ اس طرح سے بات کرتے میں اس کی ماں نہیں ہوں لیکن ماں جیسی ہوں اس سے کسی قسم کے بدتمیزی برداشت نہیں کروں گے تمہاری ابھی اس سے شادی نہیں ہوئی جو تم اس کے دیر سویر کا حساب کتاب رکھنے ویٹ جاؤ پیٹا مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ میں کس طرح تمہارا شکریہ آدھا کروں تم نورین کی اس حرکت کے بعد اسے فورا ہسپٹل لے آئے میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں کہ تمہارا میں شکریہ آدھا کر سکو شکریہ کس بات کا میں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایسی حرکت کرے گی وہ بچپن سے بہت زیدی ہے ہم لوگوں نے اس کی ہر خواہش پوری کیا اور لڑکی کے لیے وہ لمحہ کسی قیامت سے کم نہیں ہوتا جب اس کا رشتہ ٹوٹ جائے نورین کی دل کی قیفیت شاید تم نہیں سمجھ سکو گے مجھے تم دار اس بات کا ہے کہ وہ دوبارہ کوئی آجی حرکت نہ کر لے کسی کا کچھ نہیں جائے گا ایک ماں سے اس کی بیٹی دور ہو جائے گی بس اب کچھ نہیں ہوگا ہم سب رشتوں کی دور سے بدھے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا رشتہ نبھانا ہے رشتے سچے ہو تو چاہ کر بھی بیمانی نہیں کی جا سکتی میں آتا ہوں میں سمجھ گئے یادر تم کون سے رشتے نبھانے کی بات کر رہے ہو پل آخر تیر نشانے پر چاہ کے لگ ہی گیا کیا بات ہے متین احمد سر پکڑ کے کیوں بیٹھے ہو کیا پریشانی بتا نہیں اممہ بس کل سے طویت بڑی بوجھل سی ہے رات پر سو بھی نہیں سکا گا ہماری زندگی میں ہمارے ادگرد ہمارے ساتھ رہنے والے لوگوں کی بیسے کتنا فرق پڑ جاتا ہے رہانا پچیوں کو لے کر گئی ہے جب سے گھر خالی خالی سا لگنے لگا ہاں بھئیا صحیح کا ہلا چیز ہی ایسی نظروں سے اجھل ہو جائے تو کلیج آموں کو آنے لگتا ہے یوں تو نورین کی کئی باتوں پر غصہ آتا ہے لیکن کل راستے بار بار اس کا چہرہ میرے نظروں پر سامنے آ رہا ہے بتا نہیں کیوں اب ٹھہر کے خون کرتا ہوں جانا کیوں بچے وہ شام کو لے کر آئے ہیں ان کے بغیر طویت بڑی بے چینسی اور ہی ہے پریشان نہ ہو چائے لاتیوں تمائے گا موسیقی لیانو بھا جی تنوں کا ہے وہ تنوں باہر گئی ہے اسی کام سے ابھی آتی ہے سرور بھائی میں سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ اب نورین کافی ٹھیک ہے تمہارے کام کے ابھی ہر جو رہا ہوگا تم چاہو تو گھر چلے جاؤ اتنا ساتھ دے دیا یہ بھی کافی ہے اس کے لئے بھی شکریہ لیانو بھا جی آپ تو شروندہ کر رہی ہیں اچھے بڑے وقت میں سرور آپ کے کام نہیں آئے گا تو کون آئے گا ہاں اجو میں سوچ رہا تھا کہ تنوں کو بھی ساتھ دے جاؤں گھر پر چھوڑ دوں گا ارے کیا ہو گیا سرور بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو تنوں نہیں جائے گی وہ ہمارے ساتھ رہے گی یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ یہ بات مدین سے چھپائی بھی ہے ہاں ہاں یہ تو ہے اچھے ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں ہاں ٹھیک ہے ریانہ بھائی جی تنوں کا خیال رکھئے گا کہنے کا کیا مطلب ہے میں اس کا خیال نہیں رکھتی ہاں رکھتی ہو لیکن لیکن کیا صاف بات ہے ریانہ بھائی جو کچھ یہاں ہو رہا ہے نا مجھے سمجھ نہیں آ رہا کردار تو عورت کا زیور ہوتا ہے اور بد کردار عورت کی شسرال میں کیا وقت ہوتی ہے یہ آپ اچھی طرح جانتی ہو سرور بھائی یہ کیا بول رہے ہو کبھی سوچ سمجھ کے بھی بولائیں یا نہیں جو موں میں آتا ہے بولے چلے جا رہے ہو اگر تنوں نے سن لیا نا پھر دیکھنا آفت آجے کی آفت شادی سے انکار کرتے گی سرور کے ساتھ منگنی کر کے انکار کرنا اتنا آسان نہیں ہے دیانہ بھائی اگر تنوں نے ایسا کیا نا تو وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی مجھ سے پر قابو رکھو اور جاؤ یہاں سے یہ نہ ہوگا سارے بھنم ٹوٹ جائیں شادی سے انکار کر دیں نہ تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے جاؤ یہاں سے میں تم سے شادی نہیں کروں گا موسیقی کیسے تمہارے ہاتھ میں ٹوٹ کی ترکم ہوا یہ درد تو ٹھیک ہو جائے گا امی لیکن جو درد میری اندر ہے وہ کبھی ختم ہوگا بھی یا نہیں معلوم نہیں نورین کیسے باتیں کر رہی ہے بیٹا میرا دل کہتا ہے اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا تنوں نے آدھر سے بات کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے آتھر تنوں کی بات نہیں ٹالے گا مجھے پورا یا نہیں ٹھیک ہو جائے میں تنوں کو دیکھ کر آتی ہوں لورین کیا تھا یہ سب کچھ کیوں کیا تم نے یہ سب کم سے کم اپنے بوڑے باپ کی تو عزت رکھ لیتی جانتی ہو تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہاسپٹل والے پولیس کو بھلانے لگے دیں سوچو اگر اس وقت یہاں پولیس ہوتی تو تم سے کیسے کیسے سوال پوچھتی کیا کیا جواب دیتی تم زندگی کوئی مزاق نہیں ہے نورین ٹھیک کہا آپ نے زندگی کوئی مزاق نہیں ہے آتھر صاحب پھر آپ نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا پھر کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ یہ مزاق کیوں میری خوشیوں کا ارمانوں کا خوابوں کا گلہ گھڑ دیا آپ نے تم کیوں نہیں سمجھتی نورین یہ سب کچھ میں نے جانبوچ کر نہیں کیا یہ سب کچھ ایک غلط فہمی تھی and that's it یہ سب کچھ ہماری قسمت میں ہونا لکھا تھا جسے میں نے چاہا وہ مجھے نہیں چاہتی اور جسے تم نے چاہا وہ تمہیں کبھی نہیں چاہ سکتا اور اگر پھر بھی تم یہ چاہتی ہو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں آپ کا ساتھ مل جائے میری لیے یہی کافی ہے اور جہاں تک نہیں محبت کی بات تو وہ ایک نائک دن میں آپ کے دل میں جگہ ہی لوں گی مجھے آفیس کے لیے نکلنا ہے میں چلتا ہوں تم کامیاب ہو گئی نورین تمہاری مرنے والی چال کام کر گئی اب یقین ہونے لگا ہے کہ آتر صرف تمہارا ہو کر رہے گا ہاتر ہماری نورین ہے ہی اتنی پیاری اتنا خیال رکھنے والی اتنا پیار کرنے والی وہ لوگ ساری دنیا بھی گھومتے تو انہیں نورین جیسی لڑکی نہیں ملتی ہاں یہ تو ہے میری بیٹی ہے ہی اتنی پیاری مجھے دیود اواتل مجھے دیود مجھے دیود